بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں کنیس فاطمہ میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں اپنے یوٹیوب چینل پر ساتھ ساتھ فیس بک پیج پر میں امید کرتی ہوں کہ آپ بلکل ٹھیک ہوں گے ناظرین کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وزیراعظم شہباز شریف کو سمری بھیجوائی گئی تھی پیٹولیو مسنوات کی لیکن اس کو مسترد کر دیا گیا ہے لیکن میں نے آپ کو ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا تھا کہ یہ قیمتیں تو بڑھنی ہیں آج نہیں تو کل لیکن کب رات کو اچھا جی اب کیا ہے کہ یہ حکومت جو ہے یہ مزاق بن کر رہ گئی ہے امپورٹیڈ حکومت اس وقت اپنا مزاق خود بنا رہی ہے ایک طرف فیصلے لیے جا رہے ہیں کہ نئی بڑھائے جائیں گے دوسری طرف فیصلے لیے جا رہے ہیں کہ رات کے اندھیرے میں قیمتیں بڑھاؤ اور عوام کی گالیاں کھاؤ جی ہاں اس وقت سوشل میڈیا جو ہے وہ بھرا پڑا ہوا ہے اور اس امپورٹیڈ حکومت نے تقریباً پندرہ دن کے اندر اندر چوراسی روپے پیٹل کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا ہے دو سو چون تیس روپے یہ اضافہ یہیں پر رکنے والا نہیں ہے یہ اضافہ جو ہے میں آپ کو بتا رہی ہوں یکم جولائی کو مزید قیمتیں بڑھائی جائیں گی اور یہ اضافہ جو ہے یہ تین سو کے فگر تک یہ لازمی جائے گا یہ آپ کہیں پر نوٹ کر کے رکھ لیں تین سو کے فگر تک یہ لازمی جائے گا اضافہ اور انقریب آپ دیکھیں گے کہ ہمارے ملک میں اللہ ماف کرے اللہ ماف کرے جو ہمارے ایکسپرٹس ہیں ہماری ایکانومی جو ایکسپرٹس ہیں ان کی جانب سے ہی کہا جا رہے کہ پاکستان میں خدا نہ خواستہ یہ نہ ہو جائے کہ معاشی امرجنسی نہ لگائی جائے اور پھر اس کے بعد حالات جو ہیں وہ سری لنکا جیسے نہ ہو جائیں تو بس اکفار اللہ نہ کرے کہ اس طرح کے کوئی حالات جو ہیں وہ بنے لیکن خیر میں آپ کو یہ بتا رہی تھی کہ امپورٹڈ حکومت نے اپنا ایک مزاق بنا لیا ہوا ہے اب یہ حکومت لوگوں کے نظروں میں ایک حکومت نہیں ہے بلکہ ایک مزاق ہے جو کہ گالیاں کھانے میں سب سے آگئے ہیں جن کے اوپر میم سب سے زیادہ بنایا جا رہے ہیں اور اگر دیکھا جائے امران خان کو تو امران خان نے اسی عوام کے لیے بہت کچھ کیا ہے اور ریلیف دینے کے لیے کوئی نو کوئی سبسیڈی کوئی نو کوئی پیکجز جو تھے وہ متعارف کراتے رہے ہیں لیکن اگر ابھی کی سچویشن دیکھے تو مفتہ اسماعیل صاحب جو کہ کل تک یہ کہتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے کہ مزید پیٹولیو مسنوات کی قیمتوں میں اضافہ نہیں کیا جائے گا ہر یوٹن کے بعد ہر ڈیسیئن کے بعد یوٹن لیا جا رہا ہے پہلے انہوں نے کہا تھا کہ ہم پیٹولیو مسنوات کی قیمتیں نہیں بڑھائیں گے کیونکہ عوام اس چیز کی متحمل نہیں ہے پھر انہوں نے کیا کیا انہوں نے پیٹولیو مسنوات کی قیمتوں میں اضافہ کیا پھر انہوں نے کہا کہ شاید ضروریہ کی قیمتوں میں اضافہ نہیں کریں گے یوائل یا آٹا وغیرہ پھر انہوں نے کیا کیا انہوں نے وہ بھی یوٹن لیا وہ بھی ڈیسیئن واپس لیا اور ڈال دیا سارا کچھ آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات پہ ابھی میں آپ کو اندر کیے خبر دے رہی ہوں کیونکہ ایم ایف کے ساتھ اب ان کے مذاکرات فائنل نہیں ہوئے اور ایم ایف نے ابھی تک ان کو قسط جاری کرنے کی کوئی تاریخ نہیں دی ہے لیکن اس کے باوجود یہ ایم ایف کو خوش کرنے کے لیے جو یہ کہتے تھے کہ پچھلی حکومت ایم ایف کے آگے لیٹ گئی تھی تو ابھی کی حکومت ایم ایف کے آگے بچ چکی ہے لیٹی بھی نہیں ہے بیٹھی بھی نہیں ہے یہ بچ چکی ہے جی ہاں یہ سلسلہ جب تک نہیں رکے گا قیمتیں جو ہے ایسی بڑھتی جائیں گی ہمارے ملک میں آئل کی قیمت بڑھ رہی ہے بجٹ پیش کر دیا لیکن بجٹ میں جو کہہ رہے ہیں کہ ہم ریلیف دینے جانے ہیں وہ پیسے آئیں گے کہاں سے یہ کیسے ٹیکس نیٹ میں لے کر آئیں گے وہ پیسہ کہاں سے آئے گا جس کے انہوں نے ریلیف دینے ہیں تو ناظرین یہ میں آپ کو اندر کی خبر دے رہی ہوں کہ جو بجٹ پیش کیا گیا اور اس میں جو ریلیف انانس کیا گیا ہے اس کے اوپر بھی یہ حکومت جو ہے آنے والے دنوں میں یونٹل لیتی بھی دکھائی دے گی اور پیٹرولی مسنوات کی قیمتوں میں چوراسی روپے اضافہ ہوا جس سے غریب عوام جو ہے وہ بہت زیادہ پسکے رہ گئے ہیں اور پورٹی لائن کے نیچے جو لوگ زندگی بسر کر رہے ہیں ان کے لیے پیٹرول میٹر نہیں کرتا ان کے لیے بجلی میٹر نہیں کرتی کیونکہ جھوگیوں میں تو وہ بچارے رہتے ہیں چھوٹےچھوٹے انہوں نے اپنے جھگیاں بنائی ہوتی ہیں ٹھیک ہے کپڑوں کے جو انہوں نے ٹینٹ وغیرہ جو ہوتے ہیں چھوٹےچھوٹے رہنے کے لیے خیمے ٹائپ وہ انہوں نے لگائے ہوتے ہیں ان کو بجلی سے کیا ان کو تو روشنی ہوگی تو دن ہوگا اگر رات ہوگی تو ان کے لیے رات ہو جائے گی تو ایسے میں آکے ان کے لیے لوڈ شیڈنگ کا کوئی نہیں ہے ان کے لیے پیٹرولیم مسنوات ہاں لیکن پیٹرولی مسنوات کی قیمتوں کا ان کے اوپر ڈائریکٹ اثر پڑتا ہے لوڈ شیڈنگ کا ان کے اوپر ڈائریکٹ نہیں تو انڈائریکٹ اثر پڑتا ہے وہ اس لیے کہ جب وہ مزدور لوگ ہیں وہ بے شو خیموں میں رہ لے لیکن اگر وہ مزدوری کریں گے تو مزدوری جہاں پر کریں گے وہاں پر لوڈ شیڈنگ ہوگی تو کیا ہوگا وہ لوگ کیا ہوگی کہ وہ بے روزگار ہو جائیں گے جہاں پر پیٹرول کے ذریعے مشینری چلتی ہے لوگ جو ہیں سمال انڈسٹریز جو ہیں وہ ان کو بند کر دیں گے پیٹرول کو جو پیٹرول کے اوپر مشینری چلتی ہے ان کو جب بند کر دیں گے پیٹرول کے اوپر نہیں لے کر آئیں گے تو کیا ہوگا کہ وہ جب مشینے بند ہو جائیں گے سیٹ اپ بند ہو جائے گا تو مزدور لوگ جو ہیں وہ بے روزگار ہو جائیں گے اس وقت ہمارا جو سب سے نچلا طبقہ ہے نا وہ تقریبا فس کے رہے چکے اس کے پر پہاڑ توڑے جا رہے ہیں ابھی تو یہ کچھ بھی نہیں ہے آنے والے دنوں میں مزید جو آئی ایم ایف کے ساتھ کڑی شرائط یا کنڈیشنز تیہ کی گئی ہیں اس کے مطابق ابھی تو بہت کچھ ہونا باقی ہے اور اس ایمپورٹڈ حکومت نے گھر جانے جانے سے پہلے ہی عوام کا کچھو مر نکال دینا ساری سیچوشن آپ کو بتائیے اندر کی خبر میں نے آج آپ کو یہ دی ہے کہ جو پیٹرولیو مسنوات کی قیمتوں میں روز بار اضافہ ہو رہا ہے اور ایک ہفتے کے اندر تقریبا یہ تیسری بار اضافہ کیا گیا اور چوراسی روپے کا یہ اضافہ اور دو سو چونتیس روپے کر دیا گیا یہ اضافہ بھی نہیں رکے گا یہ تین سو ستر تک جائے گا تین سو ستر کا ہنسہ ایک دفعہ کروز کرے گا ساری دو سو ستر تک جائے گا دو سو ستر کا ہنسہ کروز کرے گا اور یہ تین سو تک جائے گا یہ آپ کہیں پر لکھ کے رکھ لیں تاکہ آپ اپنی تیاری آپ کو اداد و شمار حقائق اس لیے بتا رہی ہوں فیکس ان فگرز اس لیے بتا رہی ہوں تاکہ آپ لوگ اپنی تیاری پہلے سے ہی کر کے رکھ لیں ہم کیا دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پر میم کا توفان کیا آیا ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ مفتا اسماعیل جو ہے وہ بھی پریس کانفرنس کے لیے آتے ہیں یا اننونس ہوتا ہے کہ مفتا اسماعیل صاحب نے پریس کانفرنس کرنی ہے تو لوگ کیا کرتے ہیں لوگ پیٹرل پامپ کے باہر جا کے لائنے بنا کے کھڑے ہو جاتے کہ ہم یہ ضرور پیٹرل کی قیمتوں میں اضافہ کرنے آرہے ہیں اس لیے جا کے پہلے ہی پیٹرل بڑھا لوں پھر اس کے بعد کچھ ایسی میمز بنی ہے کہ فیڈر کے اندر وہ پیٹرل ڈال کے یہ ڈروپر کے اندر پیٹرل ڈال کے وہ اپنی موٹر سائیکلوں کے اندر ڈارے لوگ اس وقت پسکے رہ گئے ہیں گاڑیوں بڑی گاڑیوں والے لوگ جو ہیں وہ چھوٹی گاڑیوں پر آگے ہیں چھوٹے گاڑیوں والے لوگ موٹر سائیکلوں پر آگے جو بچانے موٹر سیکل چلاتے تھے وہ لوگ اب سائیکلوں پر آگے صرف یہ ہی نہیں جو ایک میڈل کلاس طبقہ تھا وہ بھی اپنی گاڑیاں چھوڑ کے سائیکلوں پر آگے ہیں تو ناظرین یہ پرانا پاکستان نہیں ہے یہ ہم پرانے پاکستان میں نہیں یہ چلے گئے ہیں جہاں بھی مشینری جہاں پے انویشن کی کوئی چیز نہیں تھی جہاں پر نئی چیزوں کی نام کی کوئی چیز ہی نہیں تھی ہر چیز جو تھی وہ ہاتھوں سے کرنی پڑتی تھی ٹھیک ٹھیک ہم بہت ہی پرانے دور میں بہت ہی پرانے پاکستان میں چلے اللہ اللہ ماف کریں ہمارے پاکستان دور میں سری لنکا جیسا بسنا ہو یہ حکومت نے تو گالیاں کھا نہیں ہے اس حکومت کے کہتے ہیں نا کہ جب موت آتی ہے تو وہ کیا کرتا ہے وہ جنگل کی طرف بھاگتے ہیں گیدر کی موت آتی ہے تو وہ جنگل کی طرف بھاگتا ہے تو اسے یہ حکومت جو ہے نا یہ بھی اب اس کی آخری موت آخری سانسے لے رہی ہے ان قریب اس نے بھی مر جانا ہے جان چھوٹ جانا ہے اور پھر کہیں جا کے اللہ تعالیٰ کرے کہ ہماری عوام کو رلیف مل جائے خیر میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگا کوئی نیچے کمنٹ سیکشن میں جا کے اپنی رائے سے ضرور اگاہ کیجئے گا میری ویڈیو کو آگے شیئر کیجئے گا لائک کیجئے گا اور اپنا بہت زیادہ خیار رکھے گا آج کے دن کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ